اسلام علیکم دوستو کیا حال چلے لیبر مارکیٹ سٹریم لائن اس کے بعد اسی سے لیٹڈ ہے کہ جی لوگوں کو پکڑا جا رہا ہے چیکنگ تو بیجان چیکنگ جو ہے وہ ختم نہیں ہونی ریسینلی جو لوگوں کو پکڑا گیا ہے ان میں مختلف جگہوں پہ ہم بھی آئی وٹنس ہیں جڑا سیم سیم نہیں ہے کوئی بھی کہیں پہ کوئی گلٹی پایا جاتا ہے اس کو پکڑ کے لے جاتے ہیں اور موسٹی کو ڈی پورٹ کیا جاتا ہے لاسٹ ایک دو مہنوں میں جو لوگ پکڑے گئے مختلف جگہوں سے ان میں سے پچیس لوگوں کو ڈی پورٹ بھی کیا گیا ہے اس کے بعد مختلف سزائیں جرمانیں اور جو یہ پکڑ دکڑ ہو رہی ہے یا جو ویزا بین لگائے گئے ہیں وہ اسی لیے لگائے گئے ہیں کہ جو لوگ اللیگل ہیں ان کی چھانٹی ہو اور فیوچر میں جو ہے میکسی مائس کی اجازے کے چیز کو کہ سب ایس پر لوگ جو ہے کام کر رہے ہیں ہر بندہ جو ہے وہ لیگل ہے اس کا سٹیٹس لیگل ہے اور سٹی نہیں ہے ایک اور چیز بھی کہ یو اے ای میں یہ خبر تو ایسا لگ بنانے چاہیے تھی یو اے ای میں ویزر ویزا کے اوپر کوئی ہے تو جو کامپنی ویزٹر کو ہائر کرے گی یا اس کو انٹرویو ہے یا کسی بھی قسم کی کوئی کہلیں کہ اناثر پایا گیا کہ ویزر ویزا والوں کو لوگ جو ہے وہ انٹرویو کر رہے ہیں اور ان کو ہائر کرنے کوشش کرتے ہیں وہیں پہ ویزا چینج جائے ہیں وہ تو ان کامپنیز کے خلاف بھی ایکشن ہوگا یعنی ویزٹرز کو جو ہے آپ ہائر نہیں کر سکتے ڈریکٹ آپ بندہ ہائر کریں اور یہ بھی کہلیں کہ ایک چالنج ہوگا سب کے لیے اور اس کے بعد جو چیکنگ جاری ہے ریسنٹ نائنٹی سیمن ہنڈرڈ یعنی اس سال جو ہے بارہ ہزار لوگوں کو پکڑا گیا ایٹ ماہ میں آٹھ مہینوں میں اور ستانوے سو لوگوں کو امان سے ڈی پورٹ کیا گیا ہے وہ اوور سٹے ہے ویزا ڈیفرنٹ ہے وہ جاپ کر رہے ہیں جو صرف ہمانی کر سکتا ہے اور اپنے سیم اور باپ کے ساتھ کام نہیں کر رہے ہیں اور باپ سے باقے کہیں اور منی منی کام کر رہے ہیں یا غیر کرونی طور پر انٹر ہوئے تھے ہم نے سلامہ کے گاڑے سامنے سے گزری باتیں بھی انہیں کی گوھ رہی ہیں ٹھیک ہے جی سو یہ سلسلہ رکے گا نہیں لہذا اپنا سٹیٹس جو ہے اس کو لیگل رکھیں اور رہا ممکن کوشش کریں جو نئے آنے والے ہیں ان کو کہیں نہیں کہیں کام ملے اور وہ ڈریکٹ کام کریں اگر وہ کسی تھرڈ پارٹی کے ساتھ بھی کام کرتے ہیں جو انس کا سپانسر ہے وہ اور جہاں پہ وہ کام کریں ان کے درمیان ایگریمنٹ ہونا چاہیے then they can go ahead ٹھیک ہے جی سو ایک خبر جی شیئر نے کی اس کے مطلب ہمیں کچھ لوگوں نے پڑا یا بریکنگ نیوز ہے تو بیجن بریکنگ نیوز یہ کوئی نہیں ہے بس ابھی کہا ہے کہ تھوڑا ہر ملک جو ٹوریزم کو پرموٹ کر رہا ہے پاکستان بھی کر رہا ہے اور ہونا بھی چاہیے تو امانیز یا باقی جی سی سی ملک جو کنٹریز ہیں ان کے نیشنل جو ہیں جن کے پاس گلف کنٹریز کا پاسپورٹ ہے ان کے لیوہ بھی سو سے زیادہ اور ملک ہیں جو ویزا آن آرائیول جو ہے پاکستان کا حاصل کر سکتے ہیں ٹھیک ہے جی پورے جی سی سی ایک سو چھبیس کنٹری ہیں پہلے یہ ایک سو پانچ یا چھے تھے ٹھیک ہے جی ابھی ایک سو چھبیس کنٹری آئڈ ہو گئے ہیں جی سی سی کو بھی آئڈ کر دیا ہے تو وہ ویزا جو ہیں آن آرائیول پاکستان میں حاصل کر سکتے ہیں ویڈین ٹین منٹ کا آ گیا جی کہ آپ آن لین اپلیکیشن سمیٹ ہو گئے اور ویڈین منٹس خلاص اور ویزا کی فیس بھی نہیں ہے نائنٹی ڈیز ویزا ہے ٹھیک ہے جی آن لین اگر اپلائی کرتے ہیں تو نوے دن کا آپ کوئی ویزا ملے گا اور ویڈین ٹونٹی فور آور اپروول ہو جاتی ہے باقی اللہ تعالیٰ خیار رکھے جیسے کوئی مزید کہہ لیں گے خبریں آتی ہیں وہ بھی شیئر کریں گے یہ یو ای لیبر لوگ کے مطلق جنہیں ویزر ٹو ورک ہائرنگ اس کے مطلق ڈیٹیل ویڈیو بعد میں ڈال دیں گے اپنا خیار رکھیے دعاوں میں یاد رکھیے مزاک اللہ اللہ حافظ